شیخ اصل میں میں کمنٹ دیکھ رہا تھا تو ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے جنیت چیپا ہے انہوں نے پوچھا ہے شیخ اگر جیسے سگریٹ کی عادت ہو اور وہ اس کو پیے تو کیا وہ حرام ہے اور پھر آگے انہوں نے اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہا اس کو اب اس کا اثر نہیں ہوتا چکر وغیرہ نہیں آتے تو کیا وہ سگریٹ پی سکتا ہے بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال کر دیا کئی سارے لوگوں کو یہاں پہ بھی اس نکتے پر آ کر کے بھی کنفیوزن ہوتا ہے جیسے سگریٹ ہے انہوں نے سگریٹ کا ذکر کیا ہے کیا سگریٹ کے اندر نشا ہے میں نے تو اس سے پہلے کہیں پر نہیں سنا ہے کیسے سگریٹ کے اندر نشا ہے نشا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی عقل جو ہے کام کرنا بند کر دے خمر عربی میں خمر کہا جاتا ہے شراب کو خمر الخمر ما خامر العقل جو عقل پر پر پردہ ڈال دے کیا کوئی سگریٹ پینے والا ہمیں بتائے گا کیسے سگریٹ پی کر کے اس کی عقل چلی جاتی ہے نہیں چکر آنا یہ الگ چیز ہے نشا نہیں ہے جیسے کوئی آدمی جو سگریٹ ابھی نہیں پیتا ہے کبھی نہیں پیا ہے وہ پیے گا تو اس کو سر میں چکر وغیرہ آئے گا لیکن وہ نشا نہیں اس کو نشا نہیں کہتے ہیں نہ تو اس کو ہماری شریعت کی زبان میں نشا کہتے ہیں نہ تو دنیا کی جو اہل زبان ہیں ان کی زبان میں بھی اس کو نشا نہیں کہتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ سگریٹ کا نشا کرتا ہے اگر سگریٹ کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیروین چرس وغیرہ ڈال کر کے پیتا ہے جس سے نشا ہوتا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہو گیا لیکن یہ جو عام طور سے سگریٹ ہے ایس سگریٹ کے اندر نشا نہیں ہے تو جو لوگ سگریٹ کو شراب سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں وہ بلکل قطعان غلط سمجھ رہے ہیں اس مسئلے کو سگریٹ اس لیے حرام نہیں ہے کہ اس کے اندر نشا ہے سگریٹ کے حرام ہونے کا سبب دوسرا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ نقصان دے ہیں اور ہماری شریعت میں ہر وہ چیز جو نقصان دے ہیں وہ حرام ہے تو سگریٹ پر تو سارے لوگوں کا اتفاق ہے دنیا کے تمام عطیبات ہے تو اس کے حرام ہونے کی وجہ اس کا مذر ہونا ہے اس کا نقصان دے ہونا ہے اس کا سبب نشا نہیں ہے اب یہ سوال سنیے ایک لائن اور اب یہ کہنا کہ کوئی آدمی ایک سگریٹ پیتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے دو چار دس پیے گا تب کچھ ہوگا تو یہ سوال یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں نشا کا مسئلہ نہیں ہے یہاں نقصان کا مسئلہ ہے ایک سگریٹ بھی نقصان دے ہیں دس سگریٹ بھی نقصان دے ہیں اس لیے وہ حرام ہے نسا کے مسئلے کو آپ یہاں درمیان میں بلکل لائے ہی نہیں کیونکہ سگریٹ میں نشا نہیں ہوتا ہے جی جی جزاقلہ اخر شخص اور وہ خبائیت میں سے بھی اس کو شمار کر سکتے ہیں نا شخص بلکل خبائیت میں سے اسی لیے کیوں نقصان دے ہیں تب ہی تو اس کو خبائیت میں شمار کرتے ہیں اس میں بھائی نے پھر یہ بھی کہا ہے شخص ابھی اسی جواب پر آپ کے کہ چائے بھی تو نقصان دے ہیں تو کیا وہ بھی حرام ہیں کس داکٹر نے کہا ہے کہ چائے جو ہے اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ پانی بھی اگر بہت زیادہ پانی پیوگے ضرورت سے زیادہ تو وہ بھی نقصان دے تو کیا وہ حرام ہو جائے گی تو ہر چیز کو ہر جو فائدے والی چیز ہے اس کو آپ لیمٹ میں پیتے ہو تو فائدہ ہوگا انلیمٹیڈ پیوگے تو نقصان ہوگا لیکن سگریٹ کے اندر یہ نہیں ہے چاہے اس کو آپ لیمٹ میں پیو یا انلیمٹیڈ پیو نقصان ہی نقصان ہے دیکھئے ایک اور چیز ایک لائن ہماری شریعت میں قائدہ ہے کہ جس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے وہ چیز ہماری شریعت میں حرام ہے اور جس کے فوائد زیادہ ہیں نقصانات کم ہیں وہ چیز ہماری شریعت کے اندر نے موافقات کے اندر بہت اچھی اس پر گفتگو کی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مسلحہ مہدہ ہو یا اور دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مفصدہ مہدہ ہو یعنی ہر چیز کے اندر فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں مسلحہ بھی ہیں مفصدہ بھی ہیں اگر مسلحت راجے ہیں تو وہ چیز جائز ہے ہماری شریعت کی نگاہ میں اور اگر مفصدت راجے ہیں تو وہ چیز ہماری شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہے اب جیسے چائے ہے چائے کے اندر ہو سکتا ہے کچھ نقصانات بھی ہو لیکن اس کے پواہز زیادہ ہیں تو اس لئے ہو جائز ہے جزاک اللہ خریش اخبار اللہ حافظ بہت بہت شکریہ